اسلام علیکم میں ہوں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹوں میں پاکستانی کومیٹی کا مقبول نیو چندگ دہ آوامی ناظرین اس وقت پاکستان میں دیشتگردی کی وارداتوں میں اچانک اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ محض پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کو ایک طریقے سے ملک دشمن قوتیں سبوتاز ہونے سے بچانے کے لیے بوست دینے کے لیے تخریب کاری کی وارداتیں کروا رہے ہیں مچ کا واقعہ اور اس کے بعد کرک میں مندر کا واقعہ ہے یہ اسی سلسلے کی کڑیاں بتائی جاتی ہیں مچ کے سانے کے رد عمل میں جو ہے کوئٹہ میں آج تیسرے روز بھی جو ہے وہ دھرنے کا سلسلہ جاری رہا اور ان کے رد عمل میں کراچی میں بھی جو ہے تین چار مقامات بر جو ہے دھرنا دیے جانے کی اطلاع ملی ہے یعنی دیشتگردی کی وارداتیں جہاں بڑھ گئی ہیں وہاں بڑی حیرت کی بات ہے کہ سندھ پولیس کا جو دیشتگردی ونگ ہے یا سی ٹی ریگ جو ہے وہاں ایڈیشنل آئی جی کی جو پوسٹ ہے وہ تحال خالی ہے وہاں پر ابھی تک جو ہے ڈاکٹر جمیل کے ٹرانسفر کے بعد جو ہے اس پوسٹ پر جو ہے کسی بھی پولیس افسر کی پوسٹنگ نہیں کی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کی جو کے سمجھ سے بالاتر ہے اس لحل میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ جو سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد ان کی یہ خواہش ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی کے کمان میں کام کرے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا دارہ اختیار جو ہے سن سے کشمور اور حیدر آباد سکر تک بڑھانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آئی جی مشتاق مہر نہ صرف سی ٹی ڈی کے اندر کسی ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں بلکہ سی ٹی ڈی کی پوسٹ کو ہی ایک طرح سے ختم کر کے اس کا نام تبدیل کر کے جو ہے انٹرنل اعتصاب سیل کے نام سے جو ہے وہ ایک نئی پوسٹ کیریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ تین چار مرتبہ جو ہے ان کے ڈی آئی جی جو ہے اسٹیبلشمنٹ خادم حسیندرن جو ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو لیٹر لکھ چکے ہیں لیکن ہوم ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے آئی جی سن کو کوئی مصبت جواب نہیں ملا اس لیے کہ آئی جی سن جو ہے مشتاق مہر کا تو یہ ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے سیٹوں کو اپگریٹ کرنا اور اس کے بعد اس کا نام گائے بغائے تبدیل کرنا اس لیے جو ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ آئی جی سن کی جانب سے بھی جوائے جانے والے لیٹرز کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے اب سی ٹی ٹی میں ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ کا نہ ہونا جو ہے وہ آئی جی سن یا سن پولیس کا جو ہے دیشتگردی کی وارداتوں کی روکتام میں دلچسپی کتنی لے رہے ہیں آئی جی سن اس کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ایک پوسٹ پر آپ کسی ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ ہی نہیں کر رہے تو آپ کے ازائم یا آپ کی سنجیدگی کا اندازہ کوئی بھی بہ آسانی لگا سکتا ہے ایک اور اطلاع یہ ملی ہے کہ جو آئی جی سن مشتاق مہر کے ساتھ انیس اکتوبر کو جو واقعہ مزار قائد کے ردعمل پر جو پیش آیا تھا اس سلسلے میں جو تحقیقات ہوئی حساس اداروں کی ان کو یہ بات سامنے ان کے آئی کہ آئی جی سن کے ساتھ جو واقعہ ہو چکا تھا اس کے بعد آئی جی سن کو موٹیویٹ یا آئی جی سن کو اکسانے میں جن پولیس افسروں نے کردار ادا کیا ان میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منحاس سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی عمر شاہد اور خود کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن پر بھی یہ الزام لگتا رہا کہ یہ تینوں افسروں نے مل کر جو ہے مشتاق مہر کو اکسایا بڑکایا اور ان کو اس پر جو ہے جو ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا گیا تھا اس پر جو ہے رد عمل دینے کا مشورہ دیا تھا جس کے بعد سے جو ہے وہ چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس سلسلے میں اپدائی طور پر یہ اطلاع ملی تھی کہ جن تین افسروں نے آئی جی کو مزگائٹ کیا یا آئی جی کو اکسایا ان کے خلاف وہ سخت ترین کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس میں اپدائی طور پر جو ہے ان تینوں کی خدمات یا ان تینوں کا ٹرانسفر جو ہے سن سے جو ہے اسٹینشمنٹ ڈیویزن اسلام آباد کرنا دیتا لیکن اب ہمارے نمائندے اور خود پولیس کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تینوں افسروں نے کسی جگہ جا کر یا کوئی اور شخصیت ان کے معاملے میں کود گئی اور انہوں نے دوسرے لوگوں سے ان کا رازی نامہ یا صلاح کروا دیا ہے اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ تینوں افسران جو ہے اپنی اپنی جاگہ پر مطمئن ہو گئے کہ انہیں اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ نہ صرف آئی جی سن کا فی الحال ٹرانسفر ہو رہا ہے بلکہ خود ان تینوں کا بھی ٹرانسفر نہیں ہوگا یہ یقین دہانی انہیں کسی جانب سے کروا دی کہ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمرا ذرائق اور خود پولیس کے بھی ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائق کہنا ہے کہ ان کا معاملہ پیچ اپ ہو چکا ہے اور عمر شاہد عمران یاکوب مناس اور خود غلام نبی نیمن کا اب ٹرانسفر نہیں ہوگا فی الحال سینٹ کے الیکشن تک جو ہے وہ سن سے جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ کٹائی میں پڑ گیا ہے یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندے ہمرا ذرائق اور خود پولیس کے بھی قابل اعتماد ذرائق نے یہ اطلاع دی کہ یہ اب ٹرانسفر پوسٹنگ فی الحال جو ہے انہیں روک دیا گیا ہے کہ کسی کی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگی اور ان تین افسروں کی جو ہے وہ ایک طریقے سے معافی تلافی ہونے کی اطلاع ملی ہے ناظرین اس سے قبل کہ ہم چلیں پروگرام کے اگلے حصے کے جانے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو وہ اس چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین ایک پوسٹنگ ابھی پچھلے دنوں ہوئی تھی ایڈیشنل آئی جی جو ہے ولیولادھل کی ایز ای ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سن اس طرح میں پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک تو انویسٹیگیشن سن کی جو پوسٹ ہے ایڈیشنل آئی جی کی وہ ایک عجیب و غریب پوسٹ ایک تو ان کا کوئی آفس نہیں ہے دوسرا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے انڈر میں کون سے افسران آئیں گے یعنی خود جو ایس پی انویسٹیگیشن ہیں وہ زونل ڈی آئی جیز کے انڈر میں آتے ہیں جب زونل ڈی آئی جیز کے انڈر میں آتے ہیں تو پھر آخر ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی پوسٹ کی اہمیت کیا ہے اس پوسٹ کو کیریئٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ماں سوائے خانہ پوری کے اور ہمیں اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ اب ولیاللہ دل جیسے سینئر ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ تو آپ نے کر دی لیکن ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے آفس نہیں ہے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر یہ پوسٹ کی وجہ کیا ہے جو کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے لیکن ان کی پوسٹنگ ایزا انویسٹیگیشن ڈی ایڈیشنل آئی جی سین کے کر دی گئی ہے ناظرین اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ایس ایس یوک سے مطالق جو ہے اطلاع یہ تھی کہ تحقیقات آئی جی سین مشتاق مہر نے مالی بے ذابطیوں کے الزامات کے ملنے پر جو ہے شروع کروا دی تھی اور فائننس کے جو ڈی ای جی ہے ظلفکار مہر کی سربرائی میں ایک ٹیم اور ایک دوسری خفیہ ٹیم جو ہے اس سارے معاملات کی تحقیقات کر رہی ہے تحقیقات کے نتیجے میں جو ہے ایس ایس یو کا جو سب سے زیادہ مرکزی کردار ہیں فاروق ان سے مطالق جو کچھ انویسٹیگیشن میں جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ فاروق کے جہاں رہتا ہے گلشن اقبال بلاک پندرہ میں ان کا جو پلاٹ ہے وہ پلاٹ ان کی ساس کے نام پر ہے خوشدامن کے نام پر ہے اور گھر جو ہے ان کے سسر کے نام پر بتایا جاتا ہے بہریہ اور ڈی ایچ اے جو سوسائٹی ہیں اس میں پلاٹ بھی ان کے سسرال کے نام پر ہے ان کے پاس تین عدد پرائیوٹ پاسپورٹ ہیں جس میں سے ایک پاسپورٹ پر جو ہے ترکی کا ورک ویزا بھی لگا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ یہ ترکی کچھ زیادہ ہی سفر کر چکے ہیں اس پاسپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کے ساس سوسر اور ان کی اپنی اہلیہ کے نام پر ہے بینک الحبیب میں ان کا ایک اکاؤنٹ ہے ایک میٹرو کے اندر حبیب میٹرو میں ان کا اکاؤنٹ ہے یو بیل میں ہے یہ سارے اکاؤنٹ کو جو ہے آپریٹر خود مشٹر فاروق ہی کرتے ہیں گلشن انگبال والی پراپٹی جو انہوں نے خریدی ہیں جو کہ ان کے ساس سوسر کے نام پر ہیں وہ پراپٹی کے لیے جو رقم ہے جو کروڑ روپے کی رقم تھی وہ ارضام یہ ہے کہ پلیز ذرائع کا کہنا ہے تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ وہ رقم جو ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ موصوب فاروق نے جو ہے اپنے سالے کو امریکہ بجوائی تھی اور وہاں سے پھر وہ بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے اس رقم کو لیگل کر کے جو ہے یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ رقم جو ہے ان کے سالے نے جو ہے وہاں سے بجوائی ہے اور سالے کی بجوائی ہوئی رقم سے ہی انہوں نے یہ پراپٹی خریدی ہے حالکہ اس پراپٹی کی اصل جو اونر ہے وہ خود فاروق اور فاروق نے ہی اس اسیو سے مبین نظر پر جو بھی یہاں ہیر پر کرکی جو رقم کمائی تھی وہ رقم ہنڈی کے ذریعے بجوائی اور اس کے بعد اس کو لیگل آئیز کرنے کے لیے اپنے سالے کے بینک ٹرانزیکشن کا سہارہ لیا گیا اور اس طرح تاکہ مستقبل قریب میں اگر کوئی انکواری ان کے خلاف مالی بے ذابطگیوں کے الزام میں ہو تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے کہ دیکھو یہ رقم تو ان کے سالنے بجوائی ہے یہ ان کی نہیں ہے اور یہ پراپٹی بھی ان کی نہیں ہے یہ ایک طور طریقہ ہے طریقہ واردات ہے پولیس افسران جو ہے انعامی بانڈ بھی خریدتے ہیں وہ دوسرے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں اس سے جو ہے اپنی کالی آمدنی کو اپنی حرام کی آمدنی کو جائز کرنے کا یہی ایک ٹوٹکا ہے یہی ایک ہربا ہے یوں کہ عرصہ دراز سے یہ کالے پولیس والے اس طریقے سے اس کا استعمال کرتے رہے ہیں اب آپ پروگرام کے آخری حصے میں بات کرتے ہیں ٹریفک پولیس کی ماں ٹریفک پولیس کا گارڈ فادر ٹریفک پولیس کی سسلین مافیا ٹریفک پولیس کا جو ہے گارڈ فادر جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایس پی سعید آرائی کے بارے میں سعید آرائی سپورٹس کے کوٹے سے آیا ہے لیکن اس سپورٹس کو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جانتے ہیں نہ صرف وہ خود آئے بلکہ اس کے خاندان کے پانچ چھے افراد جو ہے ان کے ایک پی ایس پی افسر جو تھے ان کے برادر جناب اکبر آرائی کی مہربانی سے حالانکہ بہت ایماندار اور اچھے ڈی ای جی گزرے ہیں کراچی پولیس کے انہیں شاید پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے رشتدار کیا کیا اس وقت گل کھلا رہے ہیں لیکن ان کی مہربانی سے ہی یہ پورا کا پورا جو ہے ایک فوج در فوج جو ہے پولیس کے محکمے میں اس سپورٹس کے چور راستے سے داخل اس کے بعد اب ان کے پنجے جو ہے ٹریفک پولیس میں انہوں نے اتنے گھاڑ دیئے ہیں کہ اب ان کو ہلانا اقبال دارہ جیسے ایماندار اور اصول پرس ڈی آئی جی کے بس کی بات نہیں ہے یعنی کہ اس وقت پورا ٹریفک پولیس جو ہے ٹریفک کے جو سیکشن افسران ہیں ڈی ایس پی صاحبان ہیں یہ سب کے سب جو ہے ڈی آئی جی سے زیادہ جو ہے وہ خود اپنے ڈی ایس پی سعید آرائی کی جانب دیکھتے ہیں اپنی ٹرانسور اپنی پوسٹنگ اپنے پرموشن اور اپنے دوسرے جائز اور ناجائز کاموں کے لیے جو ہے وہ نہ تو آئی جی کی جانب دیکھتے ہیں نہ ڈی آئی جی کی جانب دیکھتے ہیں نہ سی سی پیو کراچی اولان نبی میمن کو خاطر ملاتے ہیں وہ سیکھ دیکھتے ہیں تو صرف وصرف ان کو دیکھتے ہیں سعید آرائی کو سعید آرائی جو ہے اب ان کا جو سامنے ریکارڈ آیا ہے یہ جتنے بھی بس ٹرمینل ہیں سعید آباد بس ٹرمینل ہو گیا ماری پور کا ٹرک اڈا ہو گیا تاج میڈیکل کمپلیکس میں جو انٹر سیٹی بس اڈا ہے اس طریقے سے سچل انٹر سیٹی بس اڈا ہے سوراب گوڑ کا انٹر سیٹی بس اڈا پرانی سبزی منڈی میں جو انٹر سیٹی بس اڈا ہے قید آباد صدر میں پاس اڈا فس کے پاس جو ہے سوراب گوڑ میں ٹرک اڈا ہے کوسٹل کے اڈے ناغن چورنگی لیاقت آباد نمبر دس قلعہ سانے جوہر جوہر چورنگی کے پاس نیو کراچی رالے سکول قید آباد ابو الاسند اسفہانی روڈ کے قریب جو ہے اور اس طریقے سے ان تمام سے جو ہے ٹھیک ٹھاک لاکو کے روپوں کے ساب سے جو ہے بتھا آتا ہے جنا ڈی ایس پی موصوف کے پاس جو کہ غیر قانونی تھے اور غیر قانونی طریقے سے جو سائیکلوں کے ساتھ ملکے جو بنایا کرتے تھے جس پہ سفر جو ہے انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک تھا جس پر بعد میں جو ہے وہ اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا ٹریفک پولیس نے ان کو بند کر دیا تھا پھر یہ کوڈ چلے جاتے ہیں کوڈ میں جب اس کا کیس لگتا ہے تو وہ کوڈ جو ہے اس کو فیستہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ٹریفک پولیس سے جب ان کی اپینین مانگتی ہے کہ ان کو اپینین کیا ہے تو یہ جو ان کے ایسوسیشن ہیں چنگچی جو یہ رکشے ہیں ان کے جو ایسوسیشن والے جو ہیں پھر مبینہ طور پر جو ہے یہ ڈی ایس پی سعید آرائن سے رابطہ کرتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ وہ صرف ٹریفک پولیس کے ایک اچھے مضبط کمنٹ سے حاصل کرنے کے لیے پولیس ذرائع کا بھی کہنا ہے اور خود ہمارے نمائندے امراض ذرائع کا بھی کہنا ہے میڈیا ریپورٹس کا بھی کہنا ہے کہ یہ پچپن لاکھ روپے میں یہ سوداتے ہوتا ہے اور پچپن لاکھ روپے کے عوض پھر یہ ٹریفک پولیس وہ اپنی ریپورٹ جو ہے کورٹ میں جمع کراتی ہے جس کے بعد ان کو یہ چنگچی رکشے کو چلانے کی پرمیشن مل جاتی ہے اور اس طرح سے ایک کاروبال چلتا ہے اور اب بھی جو ہے یہ لاکھوں روپے کا بتہ اسی ڈی ایس بی سعید آرائی کو خاموشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور یہ کاروبار ان کا اس طریقے سے چل رہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی زیادہ اور سنگین اور مصدقہ جو اطلاعات ہیں اس کے باوجود اگر ڈی آئی جی اقبال دارہ ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ یا تو وہ اپنی پوسٹن کو بچانے کے لیے انہوں نے تمام تر صورتحال پر اپنی آنکھیں بن کی ہوئی اس لئے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے اور اس مافیا کو جو ہے بلواسطہ یا برائراز طور پر جو ہے جہاں آئی جی مشتاق مہر کے پی اے سو ادنان احمد صدیقی کی مکمل سرپرستی آصل ہے وہیں پر جو ہے خود آئی جی مشتاق مہر کی بھی سرپرستی آصل ہے اور پہلے ہی جو ہے اقبالدارہ جو ہے مشتاق مہر کے آتاپ کا شکار ہو چکے ہیں اور چھے آٹھ مہینے جو ہے وہ اپنی کھڑے لین لگ چکے ہیں جب انہوں نے جو ہے گلزار سوہو کی ایک ریپورٹ پر جو ہے ایک منصفانہ اور اس اصولوں پر مبنی تحقیقات کر کے جو ہے وہ خود ذلفکار مہر جو ڈی آئی جی فائننس ہے جو اس وقت جو ہے شہداد کوٹ کے جو ہے وہ اس ایس پی تھی اسی طرح سے جو اس ایس پی ایسٹ ہیں اس وقت آمیر صدرزی ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریپورٹ دیتی اور اپنی ریپورٹ میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ یہ جو گلزار سوہو نے جو ان پر الزامات لگا ہے جو آڈٹ کے ذریعے جو کرپشن ان کی پکڑی ہیں کالور روپوں کی وہ بالکل درست تھے اور ان دونوں پی ایس پی افتروں کے خلاف جو ہے انٹی کرپشن کے تحت مقدمہ درج کر کرے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اس قسم کی ریپورٹ جو ہے اقبال دارہ صاحب دے کر جو ہے آئی جی سن مشتاق مہر کی مخالفت ایک طریقے سے وہ مول چکے تھے اور جس کے انتیجے میں انہیں آٹھ نو مہینے جو ہے کھڑ لے لائن جانا پڑا اور بڑی مشکل کے بعد جو ہے انہوں نے اب دوبارہ یہ پوسٹنگ حاصل کر لی ہے اور اب ان کا ایک طریقے سے پھر ٹھاکرا جو ہے خود آئی جی مشتاق مہر کے ایک انتہائی مضبوط پلر جو ہے ڈی ایس پی جو ہے آرائن سے جو ہے ان کا جو ہے اب سعید آرائن سے پھر ان کا ٹھاکرا ہونے جا رہا ہے لیکن وہ اب اس میں بہت زیادہ موتا تھے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ریپورٹ مرتب کریں یا نہ کریں حالانکہ ان کے علم میں ساری بات ہے ان کے علم میں ساری بات جو اس وقت رینکر ایس ایس پی اس وقت ٹرافک میں ہیں اعجاز الحسن ہیں یا پھر یہ محمد احمد بیگ ہیں یا جو پونور آرہ جو لیڈی ایس پی ہیں یا دوسرے جو لطیف صدیقی ہیں جو ڈی ایس پی ہیں ان تمام ایس ایس پی صاحبان نے جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی اقبال دارہ کو جو ہے یہ ڈی ایس پی سعید آرائن سے مطالق مکمل تو اپ انفارمیشن دے دیئے کہ سعید آرائن جو ہے اس وقت مبین طور پر جو ہے ٹرافک پولیس میں لوٹ کا سوٹ کا اگر بازار چل رہا ہے تو وہ سعید آرائن کے بغیر جو ہے ممکن نہیں اور سعید آرائن کو زیرو کیے بغیر جو ہے کوئی بھی ڈی آئی جی ٹرافک کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی بھی ڈی آئی جی ٹرافک اور پھر میرا وہی مطالبہ کے جن لوگوں نے ابھی تک امانشنل کو سببرایب نہیں کس سے گزارش ہے کہ سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اسی کے ساتھ میں جاتا چاہتا ہوں اللہ حافظ